ترکی کی تاریخ ایک دلچسپ سفر ہے جو مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور سیاسی تبدیلیوں سے بھری ہوئی ہے اس کہانی کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوتا ہے جب اس سرزمین پر قدیم تہذیبوں کا جنم ہوا ابتدائی دور ترکی کا علاقہ اپنی جغرافیائی حیثیت کی بنا پر انسانی تاریخ کے ابتدائی دور میں ہی مختلف تہذیبوں کا مرکز بنا یہاں ہجرت کرنے والے قبائل جیسے ہٹی لاووی اور ہٹی نے اس زمین پر اپنی تہذیبیں قائم کی یہ علاقے زراعت کے لیے موضوع تھے اور انسانوں نے یہاں رہائش اختیار کی ہٹارت تہذیب، ہٹارت تہذیب، ایک ہزار سات سو قبل مسیح تا ایک ہزار دو سو قبل مسیح نے ترکی کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہٹارتز نے ترقی آفتہ ثقافت اور لکھائی کا آغاز کیا ان کے دور میں قانون سازی تجارتی تعلقات اور فوجی قوت کا قیام ہوا یونانی دور، ہٹارت تہذیب کے زوال کے بعد یونانی تہذیب کا آغاز ہوا یہاں کئی شہر ریاستیں بنے جیسے کہ ایفیساس اور پرگامو یونانی فلسفہ عدب اور فنون لطیفہ نے اس سرزمین کو نئی جہتیں دے رومی دور، یونانی دور کے بعد رومی سلطنت نے ترکی کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا رومیوں نے یہاں اپنی ثقافت قانون اور مذہب کو متعارف کر آیا یہ دور تمیرات جیسے کہ ہموار سلکوں اور بڑے عوامی مقامات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے بازنتیں دور، جب رومی سلطنت تقسیم ہوئی تو مشرقی رومی سلطنت جسے بازنتیں سلطنت کہا جاتا ہے، نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا کسٹنطنیہ، موجودہ استمبول، اس سلطنت کا دارالحکومت بنا بازنتیں دور میں مسیحیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا جس نے ثقافتی زندگی میں نمائن کردار ادا کیا سلجوکی دور، گیارہ او صدی میں سلجوکیوں نے وستی ایشیا سے آ کر ترکی کے کچھ حصے پر کنٹرول حاصل کیا انہوں نے اسلامی تہذیب کے اثرات کو فروغ دیا اور فن تعمیر میں بھی شاندار کام کیا جیسے کہ سلمانیہ مسجد سلجوکی دور میں علمی اور ثقافتی ترقی کی نئی راہیں کھلی اسمانی دور، سلجوکیوں کے بعد اسمانی سلطنت کا آغاز ہوا جو 1299 میں قائم ہوئی یہ سلطنت ایک وسی جغرافیائی علاقے پر پھیلی اور اس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے مختلف حصوں پر حکمرانی کی اسمانی دور میں فنون لطیفہ، موسیقی، عدب اور مذہبی روایات نے نیا رنگ لیا سلطان سلیمان اول جنہیں دے قانون ساز ایم بھی کہا جاتا ہے نے اس دور کو اروج دیا ان کے تحت اسمانی سلطنت نے فوجی طاقت اور ثقافتی اثر اور سوخ میں نمائی ترقی کی جدید دور انیس او صدی میں اسمانی سلطنت کو متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جیسے قومی تحریکیں اور مغربی طاقتوں کی مداخلت 1922 میں سلطنت کا خاتمہ ہوا اور 1923 میں ترکی جمہوریہ کے قیام کے ساتھ جدید دور کا آغاز ہوا مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو ایک جدید ریاست بنانے کی کوشش کی ترکی کی جمہوریت اتا ترک نے اصلاحات کے ذریعے ترکی کے سماجی، سیاسی اور اقتصادی دھانچے میں تبدیلیا کی انہوں نے خواتین کو ووٹ کا حق دیا تعلیم کے نظام کو جدید بنایا اور سکولر اصولوں کو فروغ دیا موجودہ دور آج ترکی ایک متنوے ثقافت اور تاریخ کے حامل مک کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی معیشت ثقافتی ورسے اور سیاسی نظام نے اسے ایک اہم عالمی کھلاری بنا دیا ہے ترکی کی تاریخ میں ہر دور نے اسے نئی شناخت اور معنی اتا کیے ہیں اور یہ کہانی آج بھی جاری ہے اس سرزمین کی تاریخ انسانی تہذیب کے ارتقاء کی اکاسی کرتی ہے جو ہر نسل کو متاثر کرتی ہے یہ مختصر داستان ترکی کی تاریخ کے اہم پہلوں کا احاطہ کرتی ہے جو اس مک کی متنوے ثقافت اور ترقی کی اکاسی کرتی ہے موسیقی موسیقی